سپنوں کی دنیا میں چھپا ہوا ایک ایسا موتی جو آپ کی ہر اچھا کو پورا کر دے گا جسے دھونڈنے نکلتے ہیں دو لوگ Welcome to Movies Stories Explanation آج کی ہماری فلم ہے Slumberland کہانی کے شروعات میں ہم نیمو کو دیکھتے ہیں جو 11 سال کی ہوتی ہے جو شہر سے دور ایک لائٹ ہاؤس میں اپنے پتا پیٹر کے ساتھ رہتی ہوتی ہے اس کی ماں کی مردیو پہلے ہی ہو گئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی نیمو کھڑکی سے نیچے دیکھتی ہے تو اس کے پتا اس کے لیے کھانا لے کر آئے ہوتے ہیں اس کے پتا اسے لائٹ ہاؤس منیج کرنے کا سارا کام سکھاتے ہوتے ہیں پھر نیمو اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ جب مجھے لائٹ ہاؤس ہی سمالنا ہے تو مجھے میٹس فڑنے کی کیا جرورت ہے اس کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کا کیا کام ہوتا ہے نیمو کہتی ہے جہاچ کو سیف رکھنا اس کے ڈیڈ کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں جب تم اس سوال کا جواب جان جاؤگی تب میں تمہیں لائٹ ہاؤس کی چابی دے دوں گا اس کے بعد نیمو سونے جاتی ہے اور اپنے ڈیڈ سے بولتی ہے کہ مجھے کہانی سنائیے تو اس کے ڈیڈ پوچھتے ہیں فلپ کی کہانی تو وہ کہتی ہیں ہاں پھر اس کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ آج میں تمہیں ایک نئی کہانی سناتا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ میں اور فلپ گنڈے تھے اور ہم کھجانہ چورایا کرتے تھے نیمو کے پتہ بتاتے ہیں کہ فلپ ایک دن میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا جادوی موتیوں کے بارے میں جو آپ کی ہر اچھا کو پورا کر دے گا لیکن مشکل یہ تھے کہ یہ موتی سب سے خطرناک علاقے میں پائے جاتے تھے اور وہ تھا بورے خوابوں کا سمندر تو نیمو کے ڈیڈ وہاں جانے سے منع کر دیتے ہیں تو پھر فلپ دو بار دور نوک کرتا ہے اور جب کوئی ڈبل نوک کرتا ہے تو آپ اسے منع نہیں کر سکتے یہ گنڈا اصول ہوتا ہے اور پیٹر اور فلپ دونوں جادوی موتی دھوننے نکل جاتے ہیں اور تب ہی پھر پیٹر کو ریڈیو پر میسے جاتا ہے کہ ایک چھوٹی ناو خطرے میں ہے اور پیٹر پھر اسے بچانے نکل جاتا ہے اور یہاں پر نیمو سو جاتی ہے اور وہ سپنے میں دیکھتی ہے کہ اس کے پتہ کو ایک سمدری راکشت نے پکڑ دیا اور ویسی درک کے مارے اس کی نیند کھل جاتی ہے پھر اسے ناو کی آواز آتی ہے اور وہ دربین سے نیچے دیکھتی ہے تو اس کے پتہ نہیں آئے ہوتے نیچے میس کارلا آئی ہوتی ہیں وہ نیمو کے ڈیڈ کے ساتھ کام کیا کرتی تھی وہ بتاتی ہیں کہ تمہارے ڈیڈ اب نہیں رہے پھر کارلا نیمو کو بتاتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ کی اچھا تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو تم ان کے بھائی فلپ کے ساتھ رہوگی پھر نیمو کے پتہ پیٹر کا فینرل ہوتا ہے اور اس کے بعد نیمو اپنے انکل فلپ کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے جاتی ہے اس کے انکل بتاتے ہیں کہ میں گھر سے ہی کام کرتا ہوں ان کا کام ہوتا ہے ڈور نوپس کے ڈیزائن بنانا وہ بتاتے ہیں کہ میری ڈور نوپس کی کمپنی ہے پھر وہ نیمو کو اس کا کمرہ دکھاتے ہیں پھر نیمو اندر آکے اپنے پتہ کی تصویر دیکھتی ہے وہ انہیں بہت مش کر رہی ہوتی ہے پھر اس کا بیڈ اپنے آپ چلنے لگتا ہے وہ سڑک سے چلتے ہوئے پھر سمدر میں تیرتے ہوئے اسے لائٹ ہاؤس لے جاتا ہے اسی لائٹ ہاؤس میں جہاں وہ اپنے پتہ کے ساتھ رہا کرتی تھی لائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد نیمو کو اوپر والے روم سے کچھ آواز آ رہی ہوتی ہے تو نیمو سوستی ہے کہ شاید اس کے پتہ ہوں گے وہ اوپر جا کر اپنے ڈیڈ کو آواز لگاتی ہے لیکن تب ہی اسے ایک عجیب سا آدمی دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور وہ بھی نیمو کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور وہ علماری میں چھپ جاتا ہے پھر نیمو اسے پوچھتی ہے کون ہو تم تو وہ اپنا نام فلپ بتاتا ہے فلپ بتاتا ہے تمہارے ڈیڈ اور میں پارٹنر تھے کے بعد تمہارے پتہ نے شادی کر لی اور کام چھوڑ دیا فلپ بتاتا ہے میں بہت خطرناک اور سرفیرا ہوں نیمو بتاتی ہے تم فلپ ہو مجھے لگا تم صرف ڈیڈ کی کہانیوں میں آتے ہو فلپ نیمو سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کے پاس ایک نقشہ ہوگا میں نے اسے بڑی مشکل سے چورایا تھا تم بتا وہ کہاں پر ہے تو نیمو کہتی ہے میں نے کوئی نقشہ نہیں دیکھا پھر فلپ کہتا ہے کہ میں خود ہی دھون لوں گا پھر فلپ بتاتا ہے کہ میں اس خجانے کو دھوننے جا رہا ہوں اور وہ خجانہ آپ کی ہر اچھا کو پورا کر سکتا ہے تو نیمو پوچھتی ہے کہ میں اپنے ڈیڈ سے مل پاؤں گی تو فلپ بتاتا ہے ہاں لیکن اس کے لئے مجھے نقشہ چاہیے ہوگا نیمو کہتی ہے مجھے کسی نقشہ کے بارے میں نہیں پتا تو فلپ کہتا ہے کہ شاید تم سچ بول رہی ہو پھر فلپ کہتا ہے نہ تمہارے پاس ہتیار ہے نہ ہونر ہے اور نقشہ کے بینا تم میرے کسی کام کی نہیں ہو یہ بول کر فلپ نیمو کو کھڑکی سے باہر فیک دیتا ہے اور نیمو کی آنکھ کھل جاتی ہے مطلب نیمو یہ سب سپنا دیکھ رہی ہوتی ہے پھر نیمو اٹھ کر اپنے سمان میں نقشہ دھوننے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کے انکل آ جاتے ہیں اور نیمو ان سے پوچھتی ہے کہ آپ نے سب سے عجیب سپنا کون سا دیکھا ہے نیمو کے انکل بتاتے ہیں کہ مجھے اپنے سپنے یاد نہیں رہتے اس کے بعد وہ نیمو کو دودھ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا ایڈمیشن کرا دیا ہے ایک اسکول میں اور پھر وہ اسے اسکول لے کر جاتے ہیں نیمو کے انکل نیمو کی ٹیچر کو بتاتے ہیں کہ نیمو آج سے پہلے کبھی اسکول نہیں گئی ہے وہ گھر پہ ہی پڑھا کرتی تھی تو آپ اس پہ تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی ٹیچر کہتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہے آپ کی بات پھر ٹیچر نیمو کو باقی بچوں سے انٹروڈیوس کراتی ہے اور ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام جمال ہوتا ہے جمال نیمو کو اسکول کے سارے نیم قانون کے بارے میں بتاتا ہے پھر نیمو گھر آ جاتی ہے اور نیمو کے انکل اسے جیل کے لوگ کا دروازہ کھولنا سکھاتے ہیں پھر نیمو کہتی ہے مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ سونے چلی جاتی ہے پھر نیمو پھر سپنے کی دنیا میں چلی جاتی ہے اور اس کا پیگی اس کو نقشہ دھونڈ کے دیتا ہے پھر نیمو جاگ جاتی ہے اور وہ اصلی دنیا میں نقشہ دھونڈتی ہے تو اسے مل جاتا ہے اس نقشے کے اندر اسے کچھ جروری سمانوں کی لسٹ بھی ملتی ہے جو کہ سپنوں کو دنیا میں لے کر جانا ہوتا ہے جیسے کہ ٹورچ، اون اور ایک بورنگ کتاب جسے پڑھ کے جلدی سے نیند آ سکے اور اس کے بعد اس کے انکل اسے سکول سوننے آتے ہیں تو وہ ان کا موبائل لے کر اس میں ایپسنٹ ہونے کا میسج سکول میں بھیج دیتی ہے اس کے بعد وہ سکول کے بیسمنٹ میں آکے سو جاتی ہے اور وہ سپنوں کی دنیا میں پہنچ جاتی ہے پھر وہ سپنوں کی دنیا میں آتی ہے اور وہ اپنے اسی لائٹ ہاؤس والے گھر میں آتی ہے وہاں وہ فلپ کے پاس جاتی ہے اور فلپ کو بتاتی ہے کہ مجھے نقشہ مل گیا ہے فلپ اس سے نقشہ لے لیتا ہے اور وہ خجار نہ دھونڈنے جانے لگتا ہے تو پھر نیمو کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور وہ اسے منع کر دیتا ہے تو پھر نیمو دور پر ڈبل نوک کرتی ہے اور گنڈا اصول کے مطابق نیمو نے ڈبل نوک کیا تھا تو فلپ اسے منع نہیں کر سکتا تھا لیکن فلپ اسے کہتا ہے کہ اگر تم سپنوں کی دنیا میں مر گئی تو تم اصلی دنیا میں بھی مر جاؤ گی تو نیمو بولتی ہے کہ تم نے بتایا تھا کہ ہم سپنوں کی دنیا میں مر نہیں سکتے فلپ بتاتا ہے کہ ہم اپنے سپنوں میں نہیں مر سکتے لیکن ہم لوگوں کو پجانا دھونڈنے کے لیے دوسروں کے سپنوں میں جانا پڑے گا اور اگر وہاں تم مرتی ہو تو تم اصلی دنیا میں بھی مر جاؤ گی پھر فلپ نیمو کے بیگ میں چیک کرتا ہے کہ وہ سارے جروری سمان لائی ہے کی نہیں تب ہی اس میں وہ ایک دور نوپ کی کتاب دیکھتا ہے اور پوشتہ یہ کہہ تو وہ بتاتی ہے کہ میں اپنے انکل کے ساتھ رہتی ہوں وہ بہت بورنگ ہیں پھر فلپ نیمو اور نیمو کا پیگی تینوں مل کر دوسرے کے سپنوں کی دنیا میں جانے لاتے ہیں پھر وہاں گیٹ پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور فلپ اسے اللو بنا کر اندر چلا جاتا ہے لیکن اس آدمی کو فلپ پشک ہو جاتا ہے تو وہ آدمی سپنوں کی دنیا میں چور کو پکڑنے والی ایجنٹ کو فون کر دیتا ہے اور وہ بھی وہاں آ جاتی ہے فلپ کو پکڑنے تو وہاں اندر پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور فلپ اچھوائے کرنے لگتا ہے وہ ڈانس کرنے لگتا ہے اور نیمو ڈرنے لگتی ہے اور تب وہاں کا محول تھوڑا سا خراب ہونے لگتا ہے اور فلپ بولتا ہے یہ تو خطرے کی خنٹی ہے وہ نیمو کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہاں سے نکلنے لگتا ہے تب ہی اچانک وہ ایجنٹ وہاں پر آ جاتی ہے وہ ایجنٹ فلپ سے پوچھتی ہے کہ فلپ نقشہ کہاں ہے فلپ نے نقشہ چورایا ہوتا ہے اسی لئے وہ ایجنٹ اس کو پکڑ رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی اچانک وہاں پر ایک بڑا سا مانسٹر آ جاتا ہے جس سے سب لوگ ڈرنے لگتے ہیں اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر فلپ اور نیمو بھی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد فلپ اور نیمو دوسرے کے سپنے میں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہنچ کر فلپ جلدی سے گیٹ بند کر دیتا ہے تو وہ مانسٹر اس پر نہیں آ پاتا پھر فلپ کہتا ہے کہ تمہارے وجہ سے برا خواب اور وہ ایجنٹ دونوں میرے پیچھے ہیں بہت بڑی پنوتی ہو تم پھر فلپ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ برا خواب آیا کہاں سے وہ مانسٹر برے ایک خواب سے ہی آیا تھا پھر نیمو بتاتی ہے کہ میں نے اسے پہلے پی دیکھا ہے اور پھر فلپ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نیمو کا برا خواب ہے اور جب جب نیمو ڈرے گی تب تب وہ آئے گا پھر فلپ اسے بولتا ہے کہ تم مجھے نقشہ دو اور تب ہی اچانک نیمو کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے نیمو اس لئے دنیا میں آ جاتی ہے نیمو کا وہ فرینڈ بیسمنٹ میں آ گیا تھا اور اسی کی آواج کے وجہ سے نیمو کا سپنا ٹوٹا پھر نیمو اسے کہتی ہے کہ تم اس بارے میں کسی کو بتانا مت ہو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اوکے پرومیس پھر نیمو کے انکل نیمو کو گھر لی آتے ہیں پھر نیمو گھر آ کر سونے چلی جاتی ہے لیکن اس کو نین نہیں آتی پھر اس کے انکل آتے ہیں تو نیمو انہیں کہانی کنانے کے لئے کہتی ہے تو وہ اسے دور نوپ کی کہانی کنانے لگتے ہیں پھر نیمو سو جاتی ہے اور وہ سپنوں کی دنیا میں پہنچ جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر ایک کچھرہ اٹھانے کا ٹرک آتا ہے اور فلپ بتاتا ہے کہ اسی کے اندر دوسرا دروازہ ہے گولنگ اس ٹرک کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں لیکن تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایجنٹ بھی اپنی کار میں ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے پھر وہ لوگ ٹرک میں آگے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ٹرک کے سامنے ہی ایک ڈرور ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوتا ہے دوسرے سپنے میں جانے کا راستہ لیکن وہ ٹرک کو ایک بچہ چلا رہا تھا وہ اس کا سپنا تھا اور تب ہی ایجنٹ ان کے ٹرک کو گولی مارتی ہے اور ان کا ٹرک تھائی میں گر جاتا ہے اور وہاں نیمو پھر ڈرنے لگتی ہے اور وہ بورا تھاب ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ جاتا ہے لیکن وہ لوگ جلدی سے ڈرور کھول کے اس کے اندر بھج جاتے ہیں اور وہ ایک ٹوائلٹ کے فلس سے باہر نکلتے ہیں وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے وہ اس کا سپنا ہوتا ہے لیکن فلپ اسے ڈر آ کے وہاں سے بھگا دیتا ہے تب ہی وہاں پر ان کے پیچھے ایجنٹ بھی آ جاتی ہے اور وہ فلپ کو گرفتار کر لیتی ہے تب ہی وہاں ایک واش پیسن کے دو نل کو ایک ساتھ گھومانے سے پولیس ٹیشن کا راستہ وہاں پر کھل جاتا ہے اور وہ لوگ پولیس ٹیشن میں جاتے ہیں پھر وہ ایجنٹ فلپ اور نیمو کو جیل میں ڈال دیتی ہے اور پھر نیمو کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ فلپ اپنے اصلی دنیا کو بھول چکا ہے کہ فلپ بھول چکا ہے کہ وہ اصلی دنیا میں کون ہے اور اسی وجہ سے وہ اچھا پوری کرنے والے موٹی کو پانا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے اصلی دنیا میں واپس چاہ سکے تب ہی وہ ایجنٹ نیمو کو جیل سے باہر نکال لاتی ہے ان سب ایجنٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو سپنا دکھاتے ہیں جو بھی لوگوں کو سپنے آتے ہیں پھر نیمو کہتی ہے کہ مجھے اپنے بیٹھ سے ملنا ہے پھر ایجنٹ بتاتی ہے ہم وہ نہیں دکھاتے جو تمہیں چاہیے ہم وہ دکھاتے ہیں جس کی تمہیں ضرورت ہے پھر اس کے بعد نیمو جاگ جاتی ہے اور وہ اصلی دنیا میں آ جاتی ہے پھر وہ اپنے انکل کے پاس آکے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے انکل اسے بولتے ہیں کہ تم رکھو مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے پھر وہ نیمو کو اپنی اور نیمو کے ڈیڈ کی ویڈیو کلپس دکھاتا ہے اور ویڈیو کلپ میں اس کے انکل نے فلپ والا گیٹ اپ لے رکھا ہوتا ہے وہ کہتی ہے فلپ تو اس کے انکل پوچھتے ہیں کہ تمہیں فلپ کے بارے میں کیسے پتا میرا گنڈا نام ہوتا ہے فلپ ان کا اصلی نام ہوتا ہے فلپ اور ان کا گنڈا نام ہوتا ہے فلپ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایڈونچر کرتے تھے ہمیشہ دونوں ساتھ میں رہا کرتے تھے ہم کیلا کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈ نے شادی کر لی اور وہ تمہاری مام کے ساتھ رہنے چلے گئے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں اکیلا رہ گیا تھا پھر نیمو پوچھتی ہے کہ آپ کہہ رہے تھے آپ کو اپنے سپنے یاد نہیں رہتے یہ تب ہی سے شروع ہوا تھا نا تو وہ بتاتے ہیں ہاں پھر وہ بولتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈ آگے بڑھ گئے تھے اور میں وہیں رہ گیا تھا پھر نیمو بتاتی ہے میرے ڈیڈ آگے نہیں بڑھے تھے وہ مجھے روج آپ کی کہانی سنایا کرتے تھے وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے تھے اور یہ سن کر اس کے انکل ایموشنل ہو جاتے ہیں اور وہ رونے لاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اگلے دن نیمو کو اسکول سوڑ دیتے ہیں اور اس بار نیمو سپنوں کی دنیا میں اپنے انکل کی وہ تعلہ کھولنے والی چابی لے کر آئی ہوتی ہے پھر اس کے بعد نیمو فلپ کو جیل سے باہر نکال لیتی ہے اور اسے لے کے جب وہ جائے ہی رہی ہوتی ہے تب ہی ایجنٹ وہاں پر آ جاتی ہے لیکن ایجنٹ کو چکمہ دے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر ایجنٹ ایک دوسرے سپنے میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر انہیں برے خوابوں کے سمندر کا درواجہ مل جاتا ہے اور نیمو کو آگے لے چلتا ہے کہ پہلے تم چلو پھر وہاں پہنچ کر نیمو اسے بتاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کون ہو مجھے اصلی دنیا سے پتا چلا وہ کہتا ہے ایک منٹ وہ بتاتی ہے تم میرے ڈیڈ کے بھائی ہو فلپ تو پوچھتا ہے تو فلپ کہتا ہے میں اصلی دنیا میں کیسا ہوں میں وہاں پر ایک فیمس گنڈا ہوں گا میرے لمبے لمبے بال ہوں گے تو کہتی ہے نہیں تم ایک ڈوڑ نو فیلز مین ہو اور تم میرے ڈیڈ کے بھائی ہو اور یہ سن کر فلپ اداس ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں جاگنا میں نہیں جاؤں گا اصلی دنیا میں یہاں پر میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں یہاں پر سب کچھ ہے مجھے نہیں جانا اصلی دنیا میں اور یہ کہہ کر وہ یہاں سے چل جاتا ہے اور پھر نیمو اٹھ جاتی ہے اور پھر وہ اصلی دنیا میں دیکھتی ہے اس کی ٹیچر وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں پھر نیمو کی میڈم نیمو کے انکل کو بلاتی ہے اور انہیں نیمو کے بارے میں بتاتی ہے پھر وہ نیمو کو اس کے انکل کے ساتھ بھیج دیتی ہے پھر گھر آنے کے بعد نیمو کے انکل اسے کہتے ہیں ہمیں بات کرنی چاہیے لیکن نیمو ان سے صحیح سے بات نہیں کرتی پھر وہ نیمو کو ڈاڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں بلایا تھا پھر نیمو گصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ اپنا سمان لے کر ان اپنے انکل کے گھر سے بھاگ جاتی ہے باہر بار ہی شوری ہی ہوتی ہے لیکن وہ ایک چھوٹی ناؤ پہ بیٹھ کے اپنے لائٹ ہاؤس والے گھر پہ جا رہی ہوتی ہے پھر اس کے انکل کے آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ نیمو کے کمرے میں جا کے دیکھتے ہیں تو نیمو وہاں نہیں ہوتی پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کارلا کو کال کرتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی میں نے جا کے دیکھا تو نیمو اپنے کمرے میں نہیں تھی پھر نیمو کا انکل کہتے ہیں شاید مجھے پتا ہے وہ کہاں گئی ہے پھر اس کے بعد یہاں ناؤں میں دکھایا جاتا ہے کہ نیمو کا پگی پانی میں گر جاتا ہے اور نیمو اسے اٹھانے جاتی ہے تو اس قصر ایک ڈنڈے میں ٹکرا جاتا ہے اور وہ بیہوش ہو جاتی ہے اور وہ اسی بیہوشی کی حالت میں سپنوں کی دنیا میں پہنچ جاتی ہے اور پھر جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اسی برے خوابوں کے سمندر میں ہوتی ہے سپنوں کی دنیا میں اور یہاں پر فلپ کو دکھا جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایک برے آدمی نے ایک بچی کو برے خوابوں کے سمندر کے پاس چھوڑ دیا تھا اور وہ اکیلے اس کے اندر چلی گئی وہ کہتا ہے کیا اور پھر اس کے بعد ادھر دکھایا جاتا ہے کہ نیمو کو وہ سنہرے موٹی مل جاتے ہیں لیکن وہاں پر اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تو وہ پیگی کو رسی سے باندھ کے نیچے بھیستی ہے لیکن اس کا برا خواب بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ گیا تھا اور تب ہی پیگی اوپر آ کر اسے ایک موٹی دے دیتا ہے جیسے ہی وہ برے خواب کا مانسٹر نیمو کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے بیسے ہی فلک وہاں پر آ جاتا ہے اپنا ایروپلین لے کر اور وہ نیمو کو بچا لے جاتا ہے لیکن وہ برے خواب اس کے ایروپلین کے پیچھے ہی لگا ہوتا ہے وہ اس سے الگ نہیں ہوا ہوتا اور پھر وہ برے خواب کا مانسٹر ان کے ایروپلین کے پیچھے والے حصے کو توڑ دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھی نیچے گر جاتا ہے ان کا ایروپلین پھر لینڈ ہو جاتا ہے اور وہ لینڈ ہو کر اسی واش روم میں آتا ہے جہاں پر ایجنٹ نے اسے گرفتار کیا تھا لیکن وہ مانسٹر ابھی بھی ان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ جو آدمی ہوتا ہے وہ بھی ان کے پیچھے اسی رستے پہ چلا جاتا ہے اسی فلش کے اندر وہاں سے ہوتے ہوئے وہ لوگ اسی پارٹی والے ہوتیل میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کر نیمو کہتی ہے مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا ابھی اس کے انکل اور کارلا کو سمدر میں یہاں اس کا پیگی ملتا ہے تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آگے والی بوٹ میں نیمو ہے اور وہاں سپنوں کی دنیا میں اس کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے تو فلپ اسے گود میں اٹھا کر لائٹ ہاؤس لے جا رہا ہوتا ہے کہتا ہے تم وہاں سیف رہو گی لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے نیمو کہتی ہے میں نے موٹی وہیں گرا دیا تو پھر وہ کہتے ہیں تم یہاں رکھو میں موٹی لے کر آتا ہوں اور وہ وہاں موٹی اٹھانے جاتا ہے تو برے خواب والا مانسٹر فلپ کو پکڑ لیتا ہے لیکن فلپ موٹی کو نیمو کی طرف فیکتا ہے اور نیمو پھر سوچ میں پڑ جاتی ہے میں کیا کروں ورنہ وہ مانسٹر اس کو مار دیتا اور وہ وش مانگتی ہے کہ جاگ جاؤ فلپ اور پھر فلپ اس دنیا سے گائب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اصلی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ مانسٹر فلپ کو جان سے مار دیتا اور فلپ اس وقت دوسرے کے سپنے میں تھا اس کا مطلب وہ اصلی دنیا میں بھی مر جاتا اور تب ہی دکھاتے ہیں کہ نیمو اس ناؤ سے سمدر میں کر جاتی ہے لیکن اسے انکل فلپ جاگ گئے تھے تو انہیں کچھ احساس ہوتا ہے اور وہ پانی میں کود جاتے ہیں اور ادھر سپنوں کی دنیا میں نیمو لائٹ ہاؤس کی طرف جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایجنٹ آ جاتی ہیں اور وہ نیمو کو کہتی ہیں کہ تمہارا پیگی بہت اچھا ہے اور وہ پیگی کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے تو وہ اپنے موں سے ایک موتی نکالتا ہے اور ایجنٹ بولتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں وہی سپنا دکھائیں گے جس کی تمہیں ضرورت ہے یہ ہمارا کام ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر نیمو اپنے ڈیڈ سے ملنے کی بش مانگتی ہے اور وہ وہاں دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ جا کر ان سے گلے لتی ہے پھر نیمو اپنے ڈیڈ کے ساتھ بہت انجوائے کر رہی ہوتی ہے انہیں ہر ایک بات بتا رہی ہوتی ہے اور ادھر اصلی دنیا میں دکھاتے ہیں کہ اس کے انکل پلک سمدر سے بچا کر اسے باہر لیائے ہوتے ہیں لیکن وہ بہوش ہوتی ہے اور ادھر سپنوں کی دنیا میں اس کے ڈیڈ پوچھتے ہیں کہ تمہیں سمجھ میں آیا کہ لائٹ ہاؤس کا کیا کام ہوتا ہے تو نیمو کہتی ہے سفر پر صحیح راستہ دکھانا تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں بلکل صحیح پھر وہ نیمو کو کہتے ہیں تمہیں واپس جانا ہوگا اور وہ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی کا خیال رکھنا پھر نیمو اپنے ڈیڈ سے بائے کرتی ہے اور وہ ہوش میں آ جاتی ہے پھر اس کے انکل نیمو کو حق کرتے ہیں پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ نیمو کی لائف نارمل ہو گئی ہوتی ہے اسکول میں اس کے دوست بن جاتے ہیں اور اس کے انکل بھی کافی نارمل ہو گئے ہوتے ہیں وہ نیمو کی ٹیچر کے ساتھ لڑ کر رہے ہوتے ہیں پھر دکھاتے ہیں گھر آ کر نیمو سونے کی تیاری کرتی ہے تو اس کے انکل کہتے ہیں سپنوں کی دنیا میں ملتے ہیں اور یہ بول کر اس کے انکل یہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے آسف کرتے ہیں آپ کو مووی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے